تو ججوں کو یہ خلق عظیم نظر نہیں آتا صاحبِ خلق عظیم ہیں اور ہزاروں کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے ہمارے پاس مثالیں ہیں قرآنِ مجید میں مسجدِ درار کی مثال ہے اور حدیث شریح میں مسجدِ بنی حنیفہ کی مثال ہے مسجدِ درار کے لحاظ سے جب یہ بارہ لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی اور بنانے کے لحاظ سے بڑا اپنا یہ اخلاق ظہر کر رہے تھے اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاق کے لئے درخواست کر رہے تھے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا واپسی پر میں دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا جنہوں نے مسجد بنائی دِرَارًا یہ مفعول لہو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بِینَ الْمُومِنِينَ کفر کے لئے اور مومنوں میں تفریق کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر دیکھیں یہ بھی مسجد ہے یہاں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اس مقصد کے لئے انہوں نے مسجد بنائی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ انتظار کرنے کے لئے ایک شخص کیا جس نے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی جنگ چھیڑ رکھی تھی وہ ابو آمیر قذاب اس سے ان کا رابطہ تھا وہ یہ ان سے مسجد اس نے بنوائی اور خود وہ شام گیا ہوا تھا کیسر سے مدد لینے کے لئے کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ مادلہ حملہ کرنا ہے اور وہاں ہم اپنا ایک مورچہ بنا چکے ہیں اب یہ یعنی مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف ایک مورچہ بنائے ہوئے تھے اور بظاہر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں یہ تبلیغ کے لئے ہم نے مسجد بنائی ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَازِبُونَ اللہ تعالیٰ گوائی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہ بارہ افراد تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور اس کا مسجد درار کے طور پر ذکر کیا گیا اب اسلام کی سلطنت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کیا ان کو چھٹی دیل دیگی کہ چار دیواری میں جو کرتے ہیں کرتے پھریں ان کو چھیڑا نہ جائے یعنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو حقوق کی محافظ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں جنہوں نے ہر ہر مخلوق کو حقوق دیئے اس کی واضح مثالیں حدیث میں موجود ہیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی کس کس انداز میں نرمی کی لیکن یہ جو اسلام کے ساتھ بغاوت فراد فریب اور دھوکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام سے غداری یہ بہت سخت معاملہ ہے یہ مسجد درار جو ہے تھوڑی سی تاریخ اس کی میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابو آمر اور پھر ابو آمر کذاب مشہور ہوا جسرا مسلمہ کذاب ہے اور یہ شان ہے اسلام کی کہ اتنے اتنے جو غلیز بندے تھے ان کے گھروں میں بچے جو ہیں وہ سیابا بن گئے یعنی وہ مشہور جو سیابی ہیں حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے حسل دیا وہ اس ابو آمر کے بیٹے تھے تو یہ جو ابو آمر ہے اہد جاہلیت میں راہب بنا ہوا تھا اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں تو یہ ملنے آیا تو کہنے لگا ما حاضد دین اللہ زی جہتا بھی یہ آپ کے دین کا کیا تعرف ہے جو آپ دین لے کر آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحنیفیت البیضاء دین ابراہیم علیہ السلام کہ میرا دین دین ابراہیم علیہ السلام ہے حنیفیت البیضاء ہے ابو آمر بکواس کہنے لگا بلا ولیکنکا انتا ادخلت فیہا ما لائس منہا کہ جو دین ابراہیمی تھا آپ اس پہ نہیں ہیں آپ نے اس میں کئی نئی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں سرکار نے فرما ما فعل تو فرما میں نے کچھ بھی بگاڑ پیدا نہیں کیا اپنی طرف سے کوئی چیز بھی داخل نہیں کی تو ابو آمر نے ایک چیلنج کیا اور دعا نقصان کی جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں مباحلے کے طور پر اس نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے میرا دعویٰ اور ہے آپ کا دعویٰ اور ہے امات اللہ القاذب منہ تریدم وحیدن کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کو اس سرزمین سے کہیں دور مار دے تریدن دھتکارہ ہوا یہاں سے وہ نکالا ہوا ہو اور اکیلہ مر جائے اس کے ساتھ کوئی دوسرا یہاں کا ساتھی نہ ہو تو جب اس نے یہ لفظ بول لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا تو لوگوں نے پھر اس کو پہلے ہی ابو عامر قذاب کہنا شروع کر دیا تو یہ جو بھی جنگ کرنے آتا تھا اس مسلمانوں کے خلاف یہ اس میں شریک ہو جاتا تھا لیکن جب جنگ حوازن میں شکست کھائی مقابل انہیں تو اس وقت یہ اس نے سمجھا کہ یہاں تو جتنی پارٹیز تھی بدر عود ہنین یہاں تو کوئی پاور اب نہیں رہی کسی کی ان کے ساتھ لڑنے کی تو میں شام جا کر وہاں گزارش کرتا ہوں کیسے سے کہ ان کے خلاف حملہ کرے تو یہ اس طرح اس نیت سے شام گیا ہوا تھا اور پیچھے ان کے ذمہ لگا گیا تھا منافقوں کے کہ تم یہاں ایک مسجد بناو یہ ہے کہ انہوں نے انتظار کے لئے اس کے انتظار میں بنائی تھی کہ وہ آئے گا ادھر سے فوج لے کر یا بندے لے کر تو یہ پہلے ٹکانہ موجود ہوگا وہ ادھر گمنام کہیں مارا گیا یعنی جو تریدن اور وحیدن کی الفاظ تھے وہ پورے ہو گئے تو ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے افتتا کی اپنی طرف سے دعوت بھی دی یعنی بڑے مخلص بن کے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے افتتا کریں تو رسول اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادوں سے واقف تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یعنی ابھی جنگ سے واپس ہوئے تھے تو مالک بن دخشم اور مان بن عدی اور عامر بن سکن کو کہا اور حضرت واشی کو ان تعلقو الہاز المسجد الظالم اہلو وہ جو مسجد بنی ہے جس کے اہل ظالم ہیں ادھر تم پہنچو فہد موہو و اہرکوہو اس کو گراؤ بھی اور گرا کے جلا بھی دو یعنی صرف گرانا نہیں وہ افتتا کروا رہے تھے سرکار موسجد کی آڑ بنا کر وہ آگے کیا کچھ اسلام کے خلاف کرنا چاہتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گرا بھی دو اور جلا بھی دو تو اللہ کے گھر کو کون گراتا ہے اور اللہ کے گھر کو کون جلاتا ہے لیکن یہ اڈہ تھا اسلام کے خلاف اور نام اس کا مسجد بنا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افتتا کرنے نہیں آئے بلکہ صحابہ کو بھیج کر اس کو گروا دیا اور اس میں ساتھ جو ہے وہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس جگہ کی حیثیت کیا تھی یہ جو تفسیر روح المعنی ہے اس کے اندر ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمار آباد حرق المسجد وحد میں ہی این یتخذا کناسہ کہ اس کو روڑی بنایا جائے یعنی جہاں ہر قسم کا گند پھینکا جائے جس میں جو جانور مر جائے اس مردہ جانور کو کتے کو وہاں پھینکا جائے ہر قسم کا کچھرا بدبو اس جگہ پہ پھینکی جائے اہانتا لے اہلہی لما انہم اتخذوہ الدرارہ تو اس جگہ کی اہانت کے لئے اور اس کے جو اہل تھے ان کی اہانت کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ یعنی اسلامی سلطنت کے اندر اگرچہ مسجد یا عبادت کی آڑ میں ایسا کوئی کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سرکار صاحب خلق عظیم ہیں اور یہ آپ کے رحمت ہونے کا ہی تقاضی ہے کہ آپ نے اس فسادیوں کا خاتمہ کیا ان کی اس جگہ کا کہ جو رحمت کے خلاف تھی اور یہ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ بارہ بندے بارہ منافق تھے جنہوں نے وہ بنائی تھی تو ان میں سے ایک کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی سال عمر بن الخطاب رجول منہم بماذا آپ انہوں سے پوچھا کہ تم نے اس مسجد کے تعور میں کتنا حصہ ڈالا یعنی مسجد درار جس کو وہ مسجد کہہ رہے تھے میں نے اس میں ایک ستون سے حصہ ڈالا یعنی جو چھت ڈالی گئی ایک ستون اس میں میرا دیا ہوا ہے فَقَالَ أَبْشِرْ بِهَا سَارِيَا فِي اُنُوكِ كَا مِن نَارِ جَهَنَّم فرمایا پھر میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ جتنا یہ ستون ہے اتنا آگ کا ستون قیامت کے تن تیرے گلے میں ڈالا جائے گا جو تُو نے اس میں تعاون کیا